محبت کے ساتھ درو شریف پڑھنے سارے ساتھ ایک در پہلے مصرے سے توجہ چاہتا ہوں پہلے دو مصرے تو ایسے کلاسیک مصرے ہیں کہ سبحان اللہ اہلِ زوف کی توجہ خاص طور پر اور یہاں کوئی بھی بے زوف تو موجود ہے ہی نہیں سارے ہی زوف والے ہیں بزمِ توحی دل میں ہر سم اُجالہ تیرا کم آئے گا دو آدم میں حوالہ تیرا ایسا سرمایا ہے دام میں سمایا شیط فیپا تیرا اس کی دولت شیط فیپا شبِ جمعہ لے بندے بیٹھے آگے میں کران کی پہلے شبِ جمعہ لے بیان نہیں ہو رہے ہیں چھوڑا سا یہ جو اشعار ہے احمد ندیم قاسمی صاحب کی چونکہ بڑے مشہور شعر ہے تو ہم تو آپ پر اعتماد کر رہے ہیں کہ آپ کو یہ سارے اشعار زبانی یاد ہونا یہ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے شہدہ تیرا مشہور نات ہے اس کی دولت ہے فقط نقشے کفے پا تیرا تو اس اعتماد پر یہ تضمین شروع کیا اور اگر آپ کا مزاج نہیں ہے تو ہم کچھ اور پڑھ لیتے ہیں کوئی فرض واجب تو نہیں ہے تو اگر آپ حضرات کا ذوق ہے تو پھر کم از کم اتنا تو ضرور کریں کہ جب لفظ آئے گا نا تیرا وہ اپنے میرے ساتھ مل کر کہنا ہے محبت کے ساتھ اس کی دولت ہے فقط نقشے کفے پا تیرا اس کی دولت ہے فقط نقشے کفے پا اس کی دولت ہے فقط نقشے کفے پا تیرا اور شیر تھا کہ پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا اب سنیے گا شیر تیری سیرت کی اطاعت ہے میرا دین و دھرم دل کے قابے کو بنایا ہے محبت تاہر تیری رحمت نے سبھالا ہے رکھا میرا بھر پورے قد سے جو کھڑا ہوں پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا سبحان اللہ شیر تھا کہ لوگ کہتے ہیں جی لگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا اور میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایت سنا ہوا نا شیر اب میرے ساتھ مل کے پڑھئے گئے کوئی پرسان کسی میں کسو عبت آنا تھا چارا گھر دور تلک ظلم کے موزے تک آنا تھا کجھ سبے مسیل حسین چشمیں کسو عبت آنا تھا لوگ کہتے ہیں کہ سایا لوگ کہتے ہیں کہ سایا تیرے پہ گئے کانا تھا میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایا تیرہ میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایا تیرہ تیرہ میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایا تیرہ 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 یہ ہے کہ میں جہاں جانا ہوتا ہے وہاں مجھ سے پہلے کچھ کو پڑھ دیتا ہے لیکن آج میں نے ارادہ کیا ہوا ہے کہ بھلے کس نے پڑھ بھی دیا ہو تو ابھی پڑھنا ہے انشاءاللہ اب مجھے پتہ نہیں کس نے پڑھا ہے کہ نہیں نہیں تو ایک بڑا خوبصورت نعرہ ہے وہ آپ میرے ساتھ مل کر لگائیں گے انشاءاللہ نعرے کا سن کے گھبرات ہو نہیں گئے بس سب سے پہلے آپ نے کچھ بھی ہو جائے وہ پنجابی جی کہنے بھی کابرنا نہیں اور میں ڈیرہ غازی خان میں پڑھ رہا تھا یہ بھائی مسعود ریحان صاحب بھی ہسے ماشا ڈیرہ غازی خان میں پڑھ رہا تھا کلام تو یہی بات میں نے شروع میں بطور تمہید کی ارز کی ایک دیوانہ کھڑا ہو گیا وہ کہنے لگا گھبرائے تو وہ جس نے کلمہ نہ پڑھا ہم کیوں گھبرائیں گے اس نعرے سے نعرہ کیا ہے میں وہ پورا کلام نیا پڑھ رہا ہوں سوائے گرہوں کی پورا کلام نیا ہے افضال صدیقی صاحب میں لکھا اور کیا ہی شاندار لکھا لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ جس طرح مولانا قاسم صاحب کی ناک پہ کہہ رہے تھے نا سبحان اللہ تو میری دفعہ بھی ویسے ہی بغیر سمجھے کہیں سبحان اللہ مولانا کیا مزلہ ہے جب میں پڑھتا ہوں تو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں بس سمجھ میں نہ آئے تب بھی آپ نے کیا کہنا ہے تو پتہ چلے کہ واقعی سمجھ میں آ رہی ہے محبت کے ساتھ بلکل آسان کلام دلو جا سے کلیمان ایمان والے محمد ہمارے مولانا علی مدین شاکر کی مجلس میں جو آیا ہوا ہے اس کو اگر یہ پانچ لفظ مشکل لگتے ہیں تو پھر میں کہاں جا کے پڑھوں پشاور جاؤں یا چائنہ میں جا کے پڑھوں محمد ہمارے بڑی شان تو مشکل ہے اس میں کوئی لب ایسا نہ ہو جس کی زبان سے یہ ادا نہ ہو محبت کے ساتھ محمد ہمارے بڑی شان محمد ہمارے محمد ہمارے محمد ہمارے بڑی شان محمد ہمارے بڑی شان محمد ہمارے 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 کیسی شان جب حسن تھا ان کا جلوان ماں انوار کالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بندے کے دیدار کالم کیا ہوگا قدموں میں جب ان کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے جب چادس بڑھ کر ایڑی ہے رخصار کالم کیا ہوگا ایک سمت عمر ایک سمت علی سیدیق اندھر عثمان اندھر ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا کھائی ہے قسم خود قرآنیں اصحاب کے دوڑتے گوڑوں کی اصحاب کا جب یہ عالم ہے سردار کا عالم کیا ہوگا سن کر اصحاب کی باتوں کو اوفار مسلمہ ہوتے تھے یہ شان ہے یہ شان ہے خدمتگاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا مراج کی شب جب اللہ نے محبوب اپنے کو بھلوایا سوچو تو صحیح ان دونوں میں گفتار کا عالم کیا ہوگا چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی یہ شان ہے ان کے غلاموں کی سردار کا عالم کیا ہوگا محمد ہمارے بڑی شان والے بولے نام حمد ہمارے بڑی شان والے بنا کر کے بھیجے گئے جان رحمت سجی سے پہ دس تارے ختم نبو سجی سے پہ دس تارے ختم نبو سجی سے پہ دس تارے ختم نبو بھarcatique کی پہشان والے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے صلی اللہ صلی اللہ محمد حبا اہلا و سہلا خوش آمدید جی آیانو پخیر راغلے ست بسم اللہ مفتی صاحب کی آمد پر مرحبا آپ بھی کہیں مرحبا مرحبا ان کے آنے سے مجلس کی رونق میں اور زیادہ اضافہ ہوا کہیں الحمدللہ اب اس خوشی میں مل کر میرے ساتھ محبت سے سارے کہیں محمد ہمارے بڑی شانوالے محمد ہمارے بڑی شانوالے اجالوں سے پھوٹے اجالوں کے دھارے نبی چاند سارے صحابہ ستارے نبی چاند سارے صحابہ ستارے سبھی جانساری کہ ارمان والے کہ یہ ذرا پلندوا سے محمد ہمارے بڑی شانوالے محمد ہمارے بڑی شانوالے صلی اللہ صلی اللہ محمد ہمارے بڑی شانوالے ہمارے محمد ہمارے بڑی شانوالے کیسی شان ان جیسا کوئی اب تک نہ ہوا ان جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں اس کمل پوشک میں قربا سیرت بھی ہسی سولت بھی ہسی کیا ان کا مقام و مرتبہ ہے اس بات سے اندازہ کر لو آغاز ہے ان کی ملزل کا رک جائے جہاں جبریل امی ان کے اکبول کمول نہیں ان کے اکبول کمول نہیں یا قوت زمرد لالو گوھر چلالہ نقم نقم ان کیم ان کیم ان کیم چلالہ خوف موسیقی ماشاءاللہ حضر مفتی صاحب دامت برکات ملالیہ تشریف لائے ان کو بھی دل کی اتھا گہرائیوں سے پخیر راگ لے ماشاءاللہ اب ذرا محبت سے میرے ساتھ مل کر ایک دفعہ اتنی پیار اور محبت سے پڑے کہ مفتی صاحب کی طبیعت بھی خوش ہو جائے کہ لاہور والے جاگ رہے ہیں ذرا کہیے مل کر محمد ہمارے ابھی آپ کے شیانے شان آواز ہیں اتنا عظیم مجمع گیارہ رب الاول کی رات عظیم پروگرام عظیم میزبان عظیم مہمان اور اتنی بھیلی ڈھالی آواز ذرا پلندوہ سے کہیں محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے اور کیسی شان ان جیسا کوئی اب تک نہ ہوا ان جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں اس کمل پوشک میں قربا سیرت بھی ہسی صورت بھی ہسی کیا ان کا مقام و مرتبہ ہے اس بات سے اندازہ کر لو آغاز ہے ان کی ملزل کا رک جائے جہاں جبریل امی ان کے ایک بول کا مول نہیں یا کوتو زمردو لالو گوھر میں ان کے ایک تبسم پر قربان کروں پھر دو سے بری کٹ جائیں گے ان کی حرمت پر کہیں انشاءاللہ کٹ جائیں گے ان کی حرمت پر مٹ جائیں گے ان کی عزت پر رکھتا ہے تو دنیا دیکھے گی اللہ کی قسم یہ جھوٹ نہیں اللہ کا غزم رحمت میں بدل جائے گا اچانک روز جزا اللہ حق قدموں پہ رکھ دیں گے میرے آقا جی جب اپنی جبی یہ میرا قلب یہ میری زبا او صاف کرے کیا تیرے بایا صیدیقہ نے سجبر مایا ہے ماں عائشہ نے سجبر مایا ہے خلقس کا ہے قرآن مبیعج سکمت را دیوہ دھیری ہے دو دل ریو داس گھنے ری ہے نولوو چشوک چنگیری ہے عجنے نالایاں جو جھڑیاں مک چند بدر شاشانی ہے مت چمکے لات نورانی ہے کلی زلفت یک مستانی ہے مخمور اکھی ہنمد بھریاں دو ابرو قوس مثال ڈسر یہ دنوں کے میں جاتے تیر چھٹن لب سرخا کھا کے لال یمن چھٹے دند موتی دیا ہن لڑیا اس صورت میں جانا کھا اس صورت میں جانا کھا جانا کھا کے جان جہانا کھا ستیا کدر عبدی میں شانا کھا جس شان تو شانا سب بڑیا سبحان اللہ سبحان اللہ پوری مسجد بولے بلندوا سے سبحان اللہ سبحان اللہ ماہ اجمل کا ماہ احسن کا ماہ اکمل کا کتے میرے علی کتے تیری سنا محمد ہمارے محمد ہمارے بڑی شان والے غلاموں کو عفضہ نے کیسی ندامت محمد ہمارے پکارے گی دنیا باروز قیامت سبحان اللہ کیا پکارے گی دنیا اور ہم غلام کیا کہیں گے دنیا کیا پکارے گی اور بھئی کوئی موضوع کی مناسبت سے ناڑا لگایا کرو یار بھئی سب الرات خموش ہو جائے بھئی نہ سنے رام سے عدب کے ساتھ نہ سنے اب سنیے گا شیر قیامت کے دن اللہ کرے کہ جب ہمارا اپنے نبی سے آمنہ سامنا ہو فِدَاهُ اُمِّ وَعْبِ تو اللہ تعالی ہم سے یہ فرمائے کہ جو میرے بندے دنیا میں میرے نبی کی شان میں یہ کہا کرتے تھے کہ محمد ہمارے یہاں بھی وہ یہی بات کہیں آپ کو یہ اتراز دونے نہیں ہے نا اللہ تعالی سے حسنظم رکھنا چاہیے اس کا ہمیں پابند بنایا گیا ہے کہ اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رہے اور اللہ تعالی بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق فیصلہ معاملہ کرتے ہیں ہم گمان کرتے ہیں اللہ تعالی سے کہ قیامت کے دن جیسے اللہ تعالی نے دنیا کے اندر بغیر کسی استحقاق کے ہماری زبانوں کو اپنے حبیب کی تعریف میں مصروف فرمایا قیامت کے دن بھی اللہ تعالی فرما دے ہمیں جب ہمارا نبی سے آمنہ سامنا ہو کہ ذرا یہاں بھی وہ کہو کہ محمد ہمارے اس گمان کے ساتھ ذرا آخری شعر میرے ساتھ آپ نے دورانا ہے غلاموں کو فرزہ لے کسی قدامت اتارے گی دنیا بروز قیامت محمد ہمارے خریصہ خریصہ والے رمضانی اور غلام دواسے غلاموں کی طرح بولو محمد ہمارے خریصہ شان وآلی ایک کلام کا میں نے وعدہ کیا تھا حضرت مولانا سے کہ وہ کلام میں نے آپ کے پروگرام پر پڑھنا ہے تو میں پانچ نام ہیں اور ان کی مناسبت سے آخر میں درود پاک کے سیغے ہیں اب وہ آپ کو خود اندازہ لگانا ہے اور میرے ساتھ مل کر وہ درود پاک کے سیغے پڑھنے ہیں محبت کے ساتھ میں شروع کر رہا ہوں مولانا قاسم صاحب آپ نے مجھے معلوم نہیں کہ یہ کلام پہلے سنا ہوا ہے کے نہیں لیکن بہرحال ہے ایمان افروز ذاتِ نبی ہے مومنوں کی جان کے قریب ایسے نہیں بلند نوا سے کہیں سبحان اللہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسی ذاتِ نبی ہے مومنوں کی جان کے قریب اور ان کے اسم پاک کی برکات ہے عجیب جن و بشر ملائکہ اس درکے ہیں نقیب جن و بشر ملائکہ اس درکے ہیں نقیب مدحت کے موتی رولتے ہیں شائر و عدیب مدحت کے موتی رولتے ہیں شائر و عدیب رخ سارے گل کو چوم کے کہتے ہیں اندلیب صلی اللہ محمد صلی اللہ حبیب ایسے نہیں ذرا بلند نوا سے کہیں سبحان اللہ یہ پورا کلام وجد میں آکے سننے والا یقین کریں آپ کی توجہ اگر پوری طرح میری طرف رہی تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے پوری امید ہے ایسے پورا مجمع میرے ساتھ مل کے پڑے صلی اللہ محمد صلی اللہ حبیب فرینڈ سیٹ ملی ہے ذرا بولو ہی نال میرے صلی اللہ محمد صلی اللہ حبیب صلی اللہ محمد صلی اللہ حبیب صلی اللہ محمد صلی اللہ حبیب پیر جی آپ سے دعای لیتے ہوئے گلہائے رنگ و نور میں محدد کی ہے اب یہ تھا مومنوں کی جان کے قریب تو ہم نے پڑھا صلی اللہ محمد صلی اللہ حبیب اب ہے کلی اس وزن پر کون سا لفظ آئے گا علی اب یہ پورا بن سنیے اور پھر آخر میں جو دیوانیں بیٹھے ہیں علی کے وہ ذرا میرے ساتھ بولیں گے گلہائے رنگ و نور میں وحدد کی ہے کلی ہر ہر عدا محمد ساچے میں ہے ڈھلی ہر ہر عدا محمد ساچے میں ہے ڈھلی ہی سر خمیدہ آلیہ یہ کس کی ہے گلی ہی سر خمیدہ آلیہ یہ کس کی ہے گلی آیا جو لب پہ نام تو قسمت ہوئی بھلی بارات پھر درودوں کی سوئے نجف چلی سلی اللہ محمد سلی اللہ علی سلی اللہ محمد سلی اللہ علی بولو سلی اللہ محمد سلی اللہ علی اور شیر سنیے گا تطہیر کی ہے مالک اور بزات الرسول درہا تھوڑا سا آشتہ کہیں سبحان اللہ اور آشتہ مبارک کیا بات حضرت میں پشاور بھی گیا ہوں کئی مرتبہ اور کراچی تک ہر بڑے شہر میں قابلِ ذکر شہر میں گیا ہوں دیوانوں کی چار حل جگہ یہی ہوتی الٹی یہ اب دیکھیں کہ درہا ہے ایک دفعہ اور تھوڑا سا آشتہ کہیں سبحان اللہ یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ یہ مہنگائی کے اس دور میں آشتہ کا مطلب ہی سمجھ گئے کہ کیا ہے بڑی مہربانی اتنے ذہین تو آپ ہیں ماشاءاللہ اب یہ رسول بزات الرسول یہ جوانا ردیف ذہن میں رکھیے اور پھر آخر میں کیا درود پڑھنا ہے آپ نے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور پھر آپ میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے تطہیر کی ہے مالکہ اور بزات الرسول شرمائے رات اُل کے ہیں سجدے میں ایسا طول ایسے ندیوں بنیوں ذرا اوچھی آواز سے کہوں سبحان اللہ شرمائے رات اُل کے ہیں سجدے میں ایسا طول اور کہیں کہ شاہ سے بڑھ کے ہوئی راہ گزر کی دھول شاہوں کی آرزو ہے کہ مگتوں میں ہو شمول شاہوں کی آرزو ہے کہ مگتوں میں ہو شمول دم دم فضائے خلد انہیں بھیجتی ہے پھول سلے اللہ محمد سلے اللہ بطول سلے اللہ محمد سلے اللہ مل کے سلے اللہ محمد سلے اللہ بطول عالم میں جن کا بہر ملایت ہے موجزن موجزن حسن عالم میں جن کا بہر ملایت ہے موجزن ہے ذات جن کی زینت گلزار فطر و فر ہے ذات جن کی زینت گلزار فطر و فر ہے ذکر جن کا باعث توقیر ہر سخر رش کے وجود خلد ہے سید کا باک پر جب پی پڑوں درود بنے ہم نواز زمن سلے اللہ محمد سلے اللہ حسن سلے اللہ محمد سلے اللہ حسن سلے اللہ محمد سلے اللہ حسن ایسے نہیں ذرا اہلِ بیت کے دیوانے بلندوا سے اور بلندوا سے پیر جی آخری شیرہ وابستہ جن کے عشق سے ہے اہلِ دل کا چین اسلام کو بچانا ہوا جن کا نسبِ این اسلام کو بچانا ہوا جن کا نسبِ این ہے بیتے جل کے عاشق اور عابدوں کے زین مالا علی یو سیدہ زہرہ کے نورِ عین مالا علی یو سیدہ زہرہ کے نورِ عین قاسم شاعر کا نام قاسم اونی کے نام سے روشن ہے میرے نین صلی اللہ محمد صلی اللہ حسین آخر میں پورا مطمہ مل کے صلی اللہ محمد صلی اللہ حسین حسین